مشیر خزانہ شوکت ترین سینیٹر بن گئے انہوں نے آج سینیٹ کے اجلاس میں بطور سینیٹر حلف لیا واضح رہے کہ شوکت ترین 20 دسمبر کو خیبر پختونخواہ کی سیٹ سے 87 ووٹ لے کر سینیٹ کی نشست پر کامیاب ہوئے تھے خیبر پختونخواہ میں سینیٹ کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایوب آفریدی کے مصطفی ہونے کے باعث خالی ہوئی تھی 145 کے ایوان میں سے سینیٹر کے لیے 73 ووٹ درکار تھے شوکت ترین نے 87 ووٹ حاصل کیے عوامی نیشنل پارٹی کے شوکت امیر زادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد سعید اور جی یو آئی فے کے ظاہر شاہ بھی سینیٹر کے امیدوار تھے 145 ارکان پر مشتمل صوبائی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 94 ارکان تھے صوبائی اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت جی یو آئی فے ہے جس کے ارکان کی تعداد پندرہ این پی کی بارہ مسلم لیگ نون کی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی پانچ اور بلوچستان عوامی پارٹی کی چار ہے خیبر پختونخا کی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے تین اور مسلم لیگ کاف کا ایک امیدوار ہے جبکہ چار ارکان ازاد ہیں